confidence interval for means with large samples یعنی اگر ہم سیمپلنگ کے لیے جو سیمپل اٹھا رہے ہیں اگر اس کا سائز 30 سے گریٹر آجے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس سیمپل سائز ہے یہ لارج ہے ٹھیک ہے 30 سے گریٹر ہوگر اب confidence interval کیا ہوتا ہے کہ آپ population کی average کریں average find کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں معلوم یا آپ کے پاس sources نہیں ہیں اسے calculate کرنے کے لیے لیکن آپ estimation کرتے ہیں آپ point estimate لیتے ہیں جو کہ آپ سیمپل mean کو اپنا point estimate بناتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ چونکہ آپ کی sampling کس طرح سے ہوئی ہے اس میں کیا اس کا proper method use کیا گیا ہے یا نہیں use کیا ہے اب آپ کو ایک uncertainty آپ کو یہ chance لگ رہا ہے کہ میرا actual value جو population mean ہے اسے differ کر رہی ہے اس سے مختلف ہے تو آپ اس میں کچھ مطلب values خود سے add کرتے ہو اور کچھ خود سے supply کرتے ہو ایک interval بناتے ہو جسے آپ کہتے ہو کہ یہ میرا confidence interval ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس mu کی value ہے وہ ہو سکتی ہے یعنی آپ خود اس پہ confidence ہوتے ہو کہ جی منجھے 90% فرس کر رہے اس پہ confidence ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں جو 10% آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے chance اس value کی ہونے کہ وہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے تو اب اس بات کو اس example سے سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کریں ہمیں college کی جو students male students ہیں ان کی height معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے male students height ٹھیک ہے جو کہ ایک population mean بن جائے گی ہمارے لیے اب ہم ہمیں فرض کریں sources جو available ہیں ہم پورے college میں سے صرف 30 یا 50 سنیں 50 students سے ہم ملاقات کر سکتے ہیں اور ان سے information حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جو ہم 50 student کا record لے رہے ہیں اس کا جو standard deviation ہے فرض کریں وہ آ گیا ہے 2 inches کا ٹھیک ہے یعنی کہ ہر دو values یا جو بھی average آئی ہے انس 50 student کے data میں اس کی average کا observation سے جو average distance 2 inches کا ہے اس کا standard deviation 2 آ گیا اب ہمیں کیا کرنا یہاں پر ہمیں first کریں confidence interval جو بنانا 95% کا بنانا ہے یعنی اس کا confidence level ہے ٹھیک ہے confidence level جو ہے وہ کتنا رکھنا ہم 95% کا رکھنا ہے تو ہم کس طرح سے یہ problem solve کر سکتے یہاں پر ہم z test جو ہے وہ use کریں گے چونکہ جو ہماری distribution ہے جو sampling جو ہم نے sample size رکھا وہ ہم نے 50 رکھا ہے جو کہ large samples میں آتا اور یہاں پر جو ہمارا standard deviation ہے sample کا وہ best estimator ہوگا اور وہ approximately equal to ہوگا population کے standard deviation کے ٹھیک ہے یعنی اس کے بالکل نزدیگ نزدیگ values دے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس confidence interval کو بنانے کی ٹیکنیک ہے کہ ہم point estimation لیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارا sample mean ہے اس میں add یا subtract کرتے ہیں marginal error کو ٹھیک ہے جسے میں m.e کہہ رہا ہوں اور marginal error جو ہے basically وہ z جو score z alpha 2 subscribe alpha 2 لکھا میں نے یہ کیا ہے اس کو آپ کے سامنے بھی explain کر دوں گ یہ جو z کی value ہوگی یہ critical value ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں probability distribution کے حساب سے مطلب curve بناؤں میں normal distribution curve تو اس میں area show کرے گی z کی particular value جو 95% confidence interval پہ خاص area show کرے گا ہم ابھی دیکھیں گے ہمارے پاس population standard deviation ہے اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں جو sample size ہے اس کے square roots ہے یہ standard error جسے میں s.e کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ calculations کی طرف ہم چلتے ہیں سب سے پہلے جو normal distribution curve ہے اس کو ہم ڈراؤ کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس samples means آرہے ہیں سیمپل means جتنے بھی ہم sampling 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 کر رہے ہیں اور دوسرے ایکسز ہمارا فرض کر لیں کہ یہ ان کی تعداد کو represent کر رہا ہے یہاں پر frequency لکھ رہے ہیں اب جب بہت دفعہ sampling کرتے ہیں تو normal distribution curve ہمیں بتاتا ہے جو average population mean وہ بہت سیمپل ایسے ہوں جن کی average وہ ہی بنے گی اس پیکٹ یا سب سے زیادہ ہوگی جو اس سے slightly less values ہوتی جائیں گی یعنی اگر ہم left side پہ move کریں تو frequency slightly 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 less ہونے شروع ہو جائے گی اس طرح سے less less ہوتے 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 یہ اس طرح سے move کرے اور اسی طرح یہ چیز ہمیں belt shape ہوگا اس کا بالکل symmetry آپ دیکھ لیں یا آپ یہ سمجھ لیں اس کا mirror remit جو ہمیں دوسری طرف نظر آئے گا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ مطلب آپ سمجھ لیں یہ properties ہمیں ادھر نظر آ رہی ہیں اور یہ ایک سیکس کو touch نہیں کرے رہی ہے اس سے curve موف کرتی رہی گی اب اس میں جو ہمارے پاس یہ curve آ گئی ہے اب alpha جو ہمارے پاس ہے اس case میں وہ کیسے آئے گا کہ ہم 1 میں سے یعنی یہ probability distribution function ہے اس کی جو probability سمجھ لیں یا total area اس curve کے انڈر آرہ وہ 1 ہے total area یا total probability آپ سمجھ لیں وہ 1 ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم percentage کے والے سے ساری distribution کو ان کی ہر جو event سمجھ لیں یا جو بھی sample ہے اس کے ساب سے probability لگتے رہیں گے ان کا sum کریں گے total جو منے گا وہ 1 بنے گا 1 میں سے critical یا confidence جو ہنڈرڈ میسے ہنڈرڈ پرسنٹ بیشتی کلی 1 بن جائے گا یہ منس کریں گے تو 5% آنسر آیا اور اس کا بھی half کریں گے تو یہ ہمارے پاس 2.5% بنتا ہے جو کہ اگر ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کریں اسے تو 0.0 یہاں پہ آپ بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم 2.5% کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں 100% سے تو 0.025% آتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہمارا جواب آ رہا ہے 0.025% ٹھیک ہے اب یہ جو ایریا ہے یہ بسیکلی آپ سمجھ لیں کہ اگر الفا یہاں پہ کہیں پر ہے چونکہ پوزیٹیو آیا تو ہم رائٹ سائٹ پر ہوں پیچھے ساری ویلیو پیچھے بچ گئی ہے اگر ٹوٹل ایریا 1 ہے تو اس میں سے اگر ہم یہ نمبر مائنس کر دیتے ہیں تو اس شیئرڈ کو اگر میں یہاں پر شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے تو یہ جو تمام کا تمام ایریا آ آ شیئرڈ ہوگا چلیں چلیں اس میں ہم یوں کر لیتے ہیں 1 مائنس 0.025 تو یہ 0.975 بنتا ہے اس کا تب یہ ریڈ کلر میں جو ہمیں شو ہو رہا ہے 0.975 ہے ٹھیک ہے اب ہم زی ٹیبل دیکھیں گے زی ٹیبل کیسے دیکھا جاتا ہے اس ایریا کو انہیں پہچان لیا زی ہے ہمیں زی کی جو کرٹیکل ویلیو اس سے یہ ایریا آرہا ہے اب یہ ہم ٹیبل میں دیکھتے ہیں چیز کو یہاں سے میں سکرین کو آپ کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے آپ کی نارمل یا سٹینڈر نارمل پرابیبیلٹی کا یہ جو کرو آپ یہاں پر نظر آرہ ہے اس طرح سے 0.975 0.975 جو یہ لکھی ہوئی ہے اب ہم دیکھتے کہ یہ کس رو میں یہ 1.9 رو میں ہے اور 0.6 کولم میں یعنی 1.9 میں جب آپ 0.06 ایڈ کریں تو 1.96 آنسر آئے گا جس کب تب جو z alpha over 2 ہے ہمارے پاس وہ 1.96 جو ہے وہ آ جائے گئی اس کی ویلیو ٹھیک ہے تو ہم نے اس طرح سے جو critical ویلیو وہ یہاں پر find کر لی ہے اب ہم 95% confidence interval ہے ٹھیک ہے off confidence interval وہ بنا سکتے ہیں میں یہاں سے جو calculation کے لئے یہ part copy کر رہا ہوں اور اس میں ان کی value پوٹ کر رہا ہوں آپ بھی یہاں ویڈیو پاس کروں ان کی value پوٹ کروں پھر دیکھیں کہ کیا جواب آتا ہے جس ویلیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ z کی value لکھی ہے یہاں پر میں approximate value جو ہے standard deviation کی پوپولیشن کا approximately equal to sample standard deviation اس کے آئے گی یہاں approximate symbol ہم لگا سکتے ہیں جو کہ کافی حد تک ہمیں accurate result دے گا تو یہاں سے 69 inches اور اس میں جو error add marginal error آئے یہ value map 0.55 بنتی ہے inches میں تو اگر آپ یہ number add 69 میں یہ number تو اپر limit 69 55 یہ مل جاتی inches میں اور minus کر دیتے تو lower limit مل جاتی ہے جو 68 44 inches بنتی ہے تو اس کا مطلب کہ ہمیں 95% confidence ہے کہ ہم نے سیمپل کے ذریعے average find ہے وہ population کی average ہے وہ اسی interval میں آ سکتی اور اس کا 95% confidence ہے اب ہو سکتا کہ 5% ہمیں نہیں ہے confidence وہ true ہو جائے لیکن ہم یہاں پر جواب دے سکتا